نمشکار دوستو میں محیق الوندر خندہ آپ کو مخاطب ہوں اپنے سب کرکٹ کھیلنے والوں کو وہ کرکٹ سے پیار کرنے والوں کو اور سب دوستوں کو میں مخاطب ہوں اور آج میں پھر آپ سے جلندر کی کرکٹ کی بات کروں گا آج میں دو چیزیں چھوٹی چھوٹی آپ کو بتاؤں گا جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جلندر کی کرکٹ ڈائنگ سائیڈ پہ کیسی گئی ٹھیک ہے کیسے نیچے لگی اور کیسے نیچے جا رہی ہے چھوٹی سی دو باتیں ہیں پیچھے جلندر کے سیلیکٹرز اور ہمارے ریٹھارٹ صاحب انہوں نے ٹیم بنائی اب سننے والی بات ہے ٹیم بنائی دو لڑکے انہوں نے سٹینڈ بائی رکھ دیئے ٹھیک ہے جی دو لڑکے سٹینڈ بائی رکھ دیئے جبکہ وہ سٹینڈ بائی بنتے نہیں تھے وہ ٹیم میں بنتے تھے اگر پرفارمنس کے حساب سے دیکھا جائے تو لیکن نہیں ان کو وہ اچھے نہیں لگتے تھے ریٹھار صاحب کو ان کے سیلیکٹرز کو کیونکہ یہ لائیکنگ پہ چل رہے ہیں نا پچھلے تیس پہ انتیس سال سے تو لائیکنگ کے ساتھ ٹیم بناتے ہیں تب ہی تو جلندر کی کرکٹ کا یہ حال ہے تو وہ دو لڑکے سٹینڈ بائی تھے اس کے بعد مجھے والی بات ہے میٹس شروع ہونے سے پہلے دو لڑکے جو سولہ میں بھی نہیں ہے جو سٹینڈ بائی بھی نہیں ہے وہ باہر سے آئے اور سیدھا اندر ٹیم کے وہ سیدھا گیارہ میں کھیل گئے پتہ نہیں کونسا یہ سین تھا یہاں تو وہ انگلینڈ سے آئے تھے یہاں اسٹریلیا سے آئے تھے یا سیدھا ہندوستان کی ٹیم سے واپس آئے تھے جو انہوں نے سیدھا گیارہ میں کھلا دیئے گیارہ میں وہ لڑکے کھلاے اور چار میں سے تین میچ جیتے ہیں تو تین میں اپنا باقی میچز جو جیتے ہیں یا ہارے ہیں وہ مائنر ڈسٹرک کے ساتھ تھے ان کے میچ کبور سولہ گردازپورہ شہرپورہ اور نوہ شہر چار میچز میں سے یہ تین میچ ہارے ہیں اور یہ سمجھ نہیں آئے کہ وہ لڑکوں کی انٹری کیسے ہوئی ان میں کیا خاصیت تھی اگر وہ بہت بہت زیادہ ایکسٹر آنری تھے تو میرا کہالہ پھر میچ جیتنے چاہیے تھے ان کو میچ جتوانے چاہیے تھے خیر وہ سب کچھ نہیں ہوا پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ دو لڑکے ان کے شاید انٹر نائنٹین کال ہو گئے پنجاب کے لیے وہ گئے پھر انہوں نے سٹینڈ بائی نہیں کانٹینیو کیے اور نہ ہی انہوں نے وہ اندر کیے سولہ کے چودہ کی ٹیم ہی بیجتے رہے چلو خیر نہیں ان کی لائیکنگ نہیں ہوگی کیونکہ ان کے سلیکٹرز ریڈھاور صاحب کے اور ریڈھاور صاحب کی لائیکنگ کے ساتھ ٹیم بنتی ہے کیونکہ ان کا پورا جو ہے کبجہ ہے اس چیز پہ ان کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے کوئی کیا ہی نہیں سکتا کچھ ان کو تو انہوں نے وہ لڑکے نہیں ڈالے اور چودہ کے ساتھ ہی ٹیم گئی چلو یہ بھی بات چھوڑ دو اب میں مزے والی بات آپ کو بتا رہا ہوں وہ جو دو لڑکے سٹینڈ بائی تھے نا وہ ان سے این نو سی لے جائے اور انڈر ٹوانٹی فائی وہ دونوں ہی کسی اور ٹیم سے کھیلے یعنی کہ الگ الگ ڈسٹکس میں چلے گئے وہ دونوں لڑکے اور اس کے بعد انڈر ٹوانٹی فائی کی جو پنجاب کی ٹیم بنی ہے نا پر فورمنس کے ادھار پہ وہ دونوں ہی پنجاب کی ٹیم میں ہیں تو اب آپ بتاؤ جو انہوں نے سٹینڈ بائی بنا رکھے تھے سولہ سے بھی باہر رکھے ہوئے تھے لڑکے وہ الگ ڈسٹک میں جا کے پرفارم کیا اور پنجاب کے کیم میں آگئے تو کیا ان کے موہ پہ تھپڑ نہیں ہے سب کے جو دعویٰ کرتے ہیں ہم نے جو سیلیکشن کی ہے بہت اچھی کی ہے جلندر والے تو کتنی شرم والی بات ہے ان کے لیے ایسے مطلب کیونکہ ان کی لائیکنگ ہے اچھا ہے برا ہے ہمیں اچھا نہیں لگتا تو باہر ہی بیٹھے گا ٹیم میں نہیں آئے گا وہ لڑکا ہلکا ہے ہمیں اچھا لگتا ہے ہمارا سنبھند ہے اس کے ساتھ ہمارے ریلیشن میں ہے تو ہماری گوڈ بوکس میں ہے وہ کھیلے گا تو ایسے ٹیم کھلاتے ہیں تو پھر ہار ہور کے بیٹھ جاتے ہیں پھر ان کو پروہ اس لیے نہیں ہے کوئی پوچھتا نہیں یہ تو میں نے اب باتیں کرنی شروع کیا ہے اس سے پہلے تو کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا ان سے کیا ہوا کیا نہیں ہوا تو میں نے میکھیر بہت دیر بعد ہی بولنا شروع کیا ہے گلتی میری بھی ہے کہ انیس سو اٹھانوے میں ہم نے ان کے انگیس آواز اٹھائی تھی تو تب یہ ان کی نا جو نیو تھی وہ ہلی تھی خیر میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا میں بار بار ذکر نہیں کروں گا پھر آج بائیس سال بعد میں بولا ہوں اور ورس سیچویشن ورس کرکٹ کا برا حال کر دیا کس کی ریا نمائی میں رکیچر ٹھار جی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں بہت زیادہ سیانہ ہوں میں پنجاب کا وائس پرائیڈنٹ ہوں جلندر کی کرکٹ کا ایک بھی جو تنکا ہے ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا ان کی بات کے بنا دیگہ چلو خیر ان کی ایک ٹیم بنی ہوئی ہے سیلیکٹرز جو ہیں چار پانچ وہ ان کے چلے چامٹے ہیں وہ ان کے بنا ہلتے بھی نہیں ہیں تو یہ جو بات کرتے ہیں وہ ہی ہوتا ہے کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے چلو کسی کا خیر کچھ نہیں یادا کرکٹ ہی نیچے گئی ہے ان کو کیا اس سے اگلی بات یہ تو بات پلینگ کی اگر ہم بات کریں پربند کی ایڈمنسٹریشن کی تو اس میں بات میں آپ کو بتاؤں نویں شہر کے ساتھ ان کا میچ ہوا گیارہ طریق کو اڈے ٹونٹی فائیو کا تو جو میچ میں امپائرنگ کرنے آئے تھے امپائر ان کو پیمٹ میرا کھال کل تک نہیں ہوئی تھی ان کو کل تک پیمٹ نہیں ہوئی تھی وہ رو رہے تھے پی سی اے میں جی لندر والوں نے ہمیں پیسے نہیں دی ابھی تک جب کی سسٹم یہ ہے کی کیش جیسے ہی میچ ختم ہوتا ہے ان سے ووچر سائن کروائے جاتے ہیں یا جو بھی سائن کروائے جاتے ہیں اور ان کو ان کی پیمٹ دے کے واپس بھیجا جاتا ہے تو انہوں نے وہاں سے یہ کھالی آتھ بھیجے آج میچ ہوئے بھی تیرہ دن ہو گئے ہیں تو میرا خیال ان کو پیمٹ نہیں ملی اب ان سے پوچھے جی کیا آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں یہاں آپ کو پی سی اے نے پیسے نہیں دیئے تو یہ مطلب کیوں ایسی حرکتیں کرتے ہیں کیا ان کا سسٹم ہے کیا ان کو کمی ہے کچھ کمی نہیں ہے صرف اگر بھئی آپ کا کچھ اندر کی بات ہے ہل جل آپ میں ہے تو امپیروں کو پیسے دو کیوں بدنامی کر رہا رہے ہو جلندر شہر کی امپیرس کو پیمنٹ دو بات ختم اور یہ مطلب سوچتے ہی نہیں ہے تیرہ دن ہو گئے ہیں اور امپیرس نے اچھا اس میچ میں ایک بات اور ہوئی جو میں بتانا بھول گیا کہ اس میچ میں کسی لڑکے کو نہیں رکھا ہوگا وہ لڑکے میچ بند کرانے آگئے وہ میچ بند کرانے آگئے تو رٹھور صاحب تو آتے نہیں ایسے مسئلوں میں جب کچھ گھڑ بڑ ہوتی ہے تو پھر وہاں پہ سنا ہے کہ جو گراؤنڈ میں تھے جناب حیری جی انہوں نے سجیت رائے کو کال کیا اور سجیت رائے گراؤنڈ میں گئے اور وہاں پہ سارا کچھ سنبھالا وہ لڑکوں کو بھی سنبھالا سمجھایا یا جو بھی کیا انہوں نے سننے میں آیا کہ وہاں پہ پولیس تک بھی آئی تو سجیت رائے نے سارا مسئلہ سنبھال کے میچ کو ڈسٹرب نہیں ہونے دیا تو مطلب یہ ہے کہ اگر سجیت رائے بھی آؤٹ آف سٹیشن ہوتا تو میچ ڈسٹرب ہو جاتا وہ میچ نہیں ہوتا اتنا مجھے پتا تھا کہ جیسے ہلاک جیسے ویڈیو وائرل ہوئے اس حساب سے یہ لگتا تھا کہ وہ لڑکے میچ نہیں ہونے دیتے میچ بند کروا دیتے وہ بھی امپائرس نے ابجیکشن کیا ہے کہ ہم جلندر نہیں جائیں گے جی امپائرنگ کرنے نہ تو وہاں پہ ان کا کوئی سسٹم ہے نہ وہ پیسے دیتے ہیں اور بیچ میں لڑکے آکے جو ہیں وہ میچ روکتے ہیں باہر کے تو یہ اس دن سے جیت رہے نہ ہوتا موقع پہ جو مجھے سننے میں آیا ہے تو وہ میچ ہو ہی نہیں سکتا تھا وہ میچ خراب ہو جانا تھا بچوں کا تو یہ تو ان کے حال ہیں دوستو پھر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بڑی اچھی کرکٹ چلا رہے ہیں بڑی اچھی سیلیکشن کروا رہے ہیں تو وہ جو دو بچے سٹینڈ بائی تھے وہ اپنی پرفارم کر کے الگ ڈسٹک سے ان سے این او سی لے کے وہ آج پنجاب کے کیم میں ان کے نام آگئے ہیں اس کو کیا بولیں ان کے موہ پہ تھپڑ نہیں ہے یہ لیکن یہ بشرم لوگ ہیں ان کو شرم نہیں آئے گی دوستو تیتی سال ہو گئے ان کو کبھی نہیں ان کو سرکے نہیں کچھ بھی نہیں ان کے کان کے اس پاس بھی یہ بات نہیں ان کو محسوس ہی نہیں ہوگی ملو یہ کرکٹ چلانے کا دعویٰ کرتے ہیں سیلیکٹرز جو ہیں وہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اب جب وہ لڑکے باہر سے پرفارم کر کے پنجاب کی ٹیم میں کھیل گئے تو کیا بنتا نہیں ہے کہ یہ سیلیکٹر چینج ہونے چاہیے نہیں ہوتے کیونکہ وان من شو ہے وان من شو کون ہے رکے اشرتھار ٹھیک ہے نا پتہ نہیں کیا ہے اس کے پاس کون سی گدھر سنگی ہے رکے اشرتھار کے پاس ہا نا تو مطلب ساری کرکٹ کا بیڑا گرک کر دیا اب یہ بندہ بھی بھی ہونے لگی جلنطر والے تو پیسے نہیں دیتے ہم امپائرنگ کرنے نہیں جائیں ان لڑکوں نے لکھ کے دے دیا شاید پی سی اے کو کہ ہماری ڈیوٹی جلنطر میں نہ لگانا جی آگے سے ہم جلنطر امپائرنگ کرنے نہیں جائیں گے تو یہ لیول ہے ان کا یہ ان کو عزت بکشش ہو رہی ہے باہر والے لوگوں سے سو اگلی باتیں لے کے پھر مخاطب ہوں گا دھنے بات